اسلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی ہوئی ایک بہت ہی ضروری خبر کے ساتھ ساتھ انڈیا میں مسلم لڑکیوں کے خلاف میں چل رہی ایک بہت ہی گندی شاجس کی ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اس کے علاوہ سعودی عرب میں رہنے والی ایک ہندو لڑکی کی ویڈیو بھی آپ کو دکھانے والا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھیانک ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں اور انہی ویڈیو میں سے ایک ویڈیو ایسی ہے جسے دیکھنے کے بعد میں ہر کوئی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان ساری ویڈیو اور خبروں کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اند تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان ویڈیوز کی جس کی چھوٹی چھوٹی کلپ ابھی آپ نے ویڈیو کی شروعات میں دیکھی ہوگی تو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ ابھی ایک دن پہلے مغربی دیش مورکو میں ایک بہت ہی بھیانک بھوکم پایا تھا جس میں سائکڑوں لوگوں کی جانے چلی گئی تھی اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دیشوں میں بہت ہی بھیانک بارش اور توفان کی وجہ سے بار آ جانے کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے جس میں ابھی دو چار دن پہلے گریس یعنی یونان میں کافی بھیانک بارش اور توفان آیا تھا جس کی کئی ساری ویڈیو شوسل میڈیا پر دیکھی جا رہی تھی اور اب جو آپ نے ویڈیو کی شروعات میں کچھ ویڈیو کلپ دیکھی ہے جسے ابھی بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ ساری کی ساری ویڈیو لیبیا کی ہے جہاں بھی پچھلے دو دنوں سے بہت ہی بھیانک بارش اور توفان کی وجہ سے بار سے بھی خطرناک استثیتی بنی ہوئی ہے جس کا جیتا جاکتا ثبوت آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مورکوں میں آنے والے بھوکمپ میں اب تک دو ہزار سے زیادہ لوگوں کے مرنے کی پشتی ہو گئی ہے اور لگ بگ تین ہزار لوگ بری طرح سے گھائل بھی ہو گئے ہیں خبروں کے مطابق مورکوں میں آنے والے اس بھوکمپ سے تین لاکھ لوگ پر بھاویت ہو گئے ہیں اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں اپنے دیش میں یعنی انڈیا میں مسلم لڑکیوں کے خلاف میں چل رہی ایک بہت ہی گندی شاجس کے بارے میں تو اس سے جڑی ہوئی ایک ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو بیہار سیوان کی بتائی جا رہی ہے جہاں پر کچھ لوگوں نے کسی وجہ سے ایک بجرنگ دل سے جڑے ہوئے لڑکے کو پکڑ لیا اور جب اس کا موبائل فون چیک کیا گیا تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے اس ویڈیو میں لوگوں کے کہنے کے مطابق وہ لڑکا ایک ویڈیو آپ گروپ سے جڑا ہوا تھا جو بجرنگ دل کا تھا اور اس ویڈیو آپ گروپ میں شیئر کی گئی ویڈیو فوٹو اور چائٹ سے مسلم لڑکیوں کے خلاف میں چل رہی ایک بڑی گندی شاجس کا پردہ فاش ہوا اس ویڈس اپ گروپ سے ملی جانکاری کے مطابق مسلم لڑکیوں کے خلاف میں ایک ایسا ابھیان چلایا جا رہا ہے جس میں اس طرح کے لوگ مسلم لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں یہاں تک کی انہیں پھسانے کے لیے اپنا دھرم بھی بدلنے کا جھانسہ دیتے ہیں جس کے بعد یہ لوگ ان لڑکیوں کی اسمت لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان کی ویڈیو اور فوٹو بھی بنا لیتے ہیں پھر ان ویڈیو اور فوٹو کو اسی طرح کے شوسل میڈیا گروپ کے اندر شیئر کرتے ہیں اور ان کے بارے میں گندے گندے کمنٹ کرتے ہیں یعنی باقاعدہ سنیوجی طریقے سے یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے اور حال ہی میں اس طرح کے کئی معاملے اور کئی ساری ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں کچھ مسلم لڑکیوں کو اسی طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح کی گھٹناوں کے بارے میں پتا چلے اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں کل سے شوسل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک اور ویڈیو کی جسے دیکھنے کے بعد میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بیچ کا پارٹ میں آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ اس پارٹ کو یوٹیوب پر دکھانا شاید صحیح نہیں ہوگا جس وجہ سے اس ویڈیو کے شروع اور آخر کا پارٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں باقی اس کے پیچھے کی کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھئے اس ویڈیو کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو میں کوئی چور ٹریکٹر چوری کرنے کے لیے گیا تھا اور کسی طرح سے اس چور نے نیچے کھڑے ہو کر اس ٹریکٹر کو سٹارٹ بھی کر دیا جس وجہ سے اچانک وہ ٹریکٹر آگے بڑھنے لگا اور اس چور کا پیر ٹریکٹر کے پیچھے والے پہیے کے نیچے آ گیا اور جیسے جیسے وہ ٹریکٹر آگے بڑھتا گیا وہ چور ٹریکٹر کے پچھلے پہیے کے نیچے آتا گیا یہاں تک کہ اس ٹریکٹر کا پچھلا پہیہ چور کے اوپر سے گزر گیا لیکن حیرانی والی بات یہ ہے کہ جب ٹریکٹر کا پچھلا پہیہ اس چور کے اوپر سے آگے نکل جاتا ہے تو وہ چور لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ کر اس ٹریکٹر پر بیٹھ کر ٹریکٹر لے کر چلا جاتا ہے یہ ویڈیو کل سے شوصل میڈیا پر کافی دیکھی جا رہی ہے کچھ نیوز چینلوں نے بھی اس ویڈیو کو کور کیا ہے کیونکہ یہ گھٹنا اپنے آپ میں ایک بڑی عجیب و غریب گھٹنا ہے کہ کسی ٹریکٹر کا پچھلا پہیا جو کافی وزنی اور کافی بڑا ہوتا ہے وہ ٹریکٹر کے ساتھ میں کسی کے اوپر سے گزر جائے اور اسے کچھ نہ ہو اس کے علاوہ کئی سالوں سے سعودی عرب میں رہنے والی ایک ہندو انڈین مہیلہ کی ویڈیو بھی آج کل شوصل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں سعودی کے بارے میں اس ہندو مہیلہ نے کیا کہا آپ بھی تھوڑا سا سن لیجئے اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جڑی ہوئی کچھ ضروری خبروں کے بارے میں جس میں سب سے پہلے ایک بہت بڑی خبر وہ گھرے لو ورکروں کے نکل کفالے کے بارے میں آئی ہے جس کے لیے منشریہ آف ہیومن ریسورس اور سوسل ڈیولیمنٹ نے کہا ہے کہ گھرے لو ورکروں کا نکل کفالہ خاص کر خدامہ لوگ کا نکل کفالہ اب دوسرے کفیل کے پاس میں کیا جا سکتا ہے شرط اتنی ہے کہ وہ اپنے پچھلے کفیل کے پاس سے بھاگے ہوئے نہ ہو یا پھر ان کے اوپر حروب وغیرہ کا کیس نہ لگا ہو اس کے علاوہ ان کا نکل کفالہ تیویس دن کے اندر ہو جانا چاہیے ورنہ تیویس دن کے بعد نکل کفالے کی پرکیریہ پھر سے دوبارہ نئے سیرے سے شروع کرنی پڑے گی تو یہ تھی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیس دنیا کی وائرل خبروں کے علاوہ سعودی عرب میں کام کرنے والی غیر ملکیوں سے جڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیل ہی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ